مالگاؤں سے حج کے لیے جانے والوں کا پہلا کافلہ سن اٹھرہ سو اکیسی میں روانہ ہوا میرے کافلہ موٹی طالعب کے حافظ عبد الرحمن تھے یہ وہی حافظ عبد الرحمن ہے جن کے والد عمر سنگھ گیر مسلم تھے اور یوپی میں بھدوری نام کی ایک راجپوت ریاست کے والی تھے دین اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد خاندانی جاؤ ہشمت کو چھوڑ کر مو زلہ الہباد کو مسکن بنایا بعد میں عمر سنگھ کا اسلامی نام رحمت اللہ رکھا گیا انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا بڑے لڑکے عبد الرحمن کو حفظ قرآن کی تکمیل کروائی اور قصبے کی ایک نیک خاتون سے عقد کروا کے محلے کی ایک مسجد میں امامت پر معمور کر دیا چھے لڑکیوں میں سے چار کی شادیاں مو ہی میں مناسب لڑکوں سے کرا دی رحمت اللہ کے انتقال کے بعد انقلاب اٹھرہ سو ستاون کے پراشوب دور میں یہ خاندان بھی ہجرت پر مجبور ہو گیا چنانچہ حافظ عبد الرحمن تنہا کسی کافلے کے ہمراہ مالے گاؤں پہنچے ملہ بڑا مسجد میں قیام کیا بعد میں کچھ دنوں تک گربیت کی مسجد میں بھی رہی اس کے بعد موٹی طالب میں رہائش اختیار کی نو مسلم باپ کی اولاد ہونے کی بنا پر حافظ عبد الرحمن کی پرورش اس انداز سے ہوئی تھی کہ دینے شاعر ان کی رگ و پہ میں رچ بس گئے تھے انہوں نے مالے گاؤں میں دینے علوم کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے اپنے گھر ہی پر محلے کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دیا محلہ موٹی طالب میں جان محمد قریشی کے تعاون سے ایک مسجد سن 1876 میں بنوائی جو مسجد قصاب بڑا کے نام سے مشہور ہے جس میں بالاتفاق حافظ عبد الرحمن ہی پیش امام مقرر ہوئی اسی دوران خاندان کے بقیہ افراد کو بھی مالے گاؤں بلوا کر باقی بچوں کی شادیہ مالے گاؤں ہی میں مناسب لڑکوں کے ساتھ کر کے اس ذمہ داری سے بھی سبک دوست ہو چکے تھے مالے گاؤں میں اب تک ہزاروں مسلمان یوپی سے ہجرت کر کے آباد ہو کر برسرے روزگار بن گئے تھے لیکن کسی کے دل میں حج کی خواہش پیدا ہوئی اور نہ ہی اس کی اہمیت سے واقفیت کا کوئی احساس چاگا سب سے پہلے حج بیت اللہ کا عظم بھی موصوم کے دینی مزاج ہی کی بنا پر ہوا چنانچہ اٹھرہ سو اکیسی میں حافظ عبد الرحمن صاحب آزمِ حج ہوئے ان کے ہمراہ بیوی بہن اور بہنوئی محمد یوسف حارون اور سیر کے پردادا محلہ کے الہی بخش ماں بیوی حاجی بابو مقیم کے دادا دادی کے علاوہ چار افراد اور تھے کل دس آدمیوں کا یہ کافلہ ممبئی سے بزریا بادبانی جہاز حج کے لیے روانہ ہوا آدن کی بندرگاہ پر اتر کر خوشکی کے راستے یمن ہوتے ہوئے یہ کافلہ مکہ روانہ ہوا دوران سفر بہنوئی محمد یوسف کے لڑکے کی پیدائش ہوئی بچے کا نام محمد رکھا گیا زکچہ اور بچہ کی صحتیابی کے پیش نظر چند دنوں کے لیے سفر کو ملتوی کرنا پڑا راستے میں قزاکوں سے مدبیل بھی ہوئی بڑی مشکلوں کے بعد حج کے تین دن بعد مکہ پہنچے مجبوراً یہ کافلہ سال بھر وہی رکا رہا مکہ میں قیام کے دوران حافظ عبد الرحمن نے حاجی امداد اللہ مہجر مکی رحمت اللہ علیہ اور مولانا رحمت اللہ کے رانوی کے قائم کردہ مدرسہ سولتیہ میں رہ کر ان بزرگوں کی صحبت کا خوب فائدہ اٹھایا خصوصاً قرآن پڑھنے کا دلکش انداز اور خوش الہانی مدرسہ سولتیہ ہی کی دین تھی اگلے برس حج کے بعد واپسی سے پہلے بہنوئی محمد یوسف کا انتقال ہو گیا انہیں مکہ ہی میں دفن کیا گیا پہلوان عبد المجید یوسف چمڑے والے سن 1965 میں آزم حج ہوئے ان کے ساتھ نیاپورے کے قابل سیڑ مصطفی بفاتی عبد الرحمن بانسٹھ والے قیلہ سے خلیل سیٹ بدر کا باڑا سے مسلم حضرت اکبر امیر اسلام پورا کے محمد ابراہیم کلر اور برادر باگ کے صدیق فارانی وغیرہ کئی حضرات شریک حج تھے حج سے پہلے دوران تواف ایک دن کعبے کا دروازہ کھلا گسل کعبہ اور تبدیلی گلاف کے لیے سیڑی کے ذریعے خدام اندر چانے لگے زائرین کو اجازت نہیں تھی مجید پہلوان اپنے ایک ساتھی کے کاندھے پر چڑھ کر خدام کی بھیل کے ساتھ اندر داخل ہو گئے اور انہی لوگوں کے ہمرا زینے کے ذریعے اوپر پہنچ گئے پہلوان کی کوشش تھی کہ میں بھی کچھ خدمت کر لوں لیکن کسی نے ہاتھ نہیں لگانی دیا ان کے خیال میں آیا کہ میں دورکت نفل نماز پڑھلوں چنانچہ انہوں نے فوراں نماز ادا کر لی یہ شاید پہلے شخص ہے جنہوں نے کعبے کی چھت پر نماز ادا کی اس واقعے کے راوی خود مجید پہلوان ہے جبکہ ابھی کئی گواہ موجود ہے حیات ہیں زندہ ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز ہم آگے بھی لاتے رہیں